جائے ہیں دوستو جبکوٹی سیزن میں جو آج میچ نمبر 99 پی اے پی ورسز بی آئی بی کے بیچ میں کھیلا جائے گا اس کا ہم ڈیٹیل انیلیسز کریں گے اور آپ کو دیں گے گزب کا پلینگ سیبن تو پہلے فون کو جرور روٹیٹ کر لیجے گا تیری ویڈیو کو سیدھا دیکھنے کے لیے تو آج کے مقابلہ میں میں آپ کو گزب کا ایسا پلینگ سیبن دوں گا جس کے ساتھ آپ کو ہر لگ میں کھیلتے ہوئے ایک بہترین ٹیم تو کریٹ کریں گے ساتھ میں آپ کو جو ویننگ ہے وہ بھی گائز بہت زیادہ بڑیا ہونے والا ہے تو ویڈیو کو لاس تک جرور ووچ کیجئے گا اور آج کے مقابلہ میں دونوں ٹیمیں ٹکر کی رہیں گی تو اگر آپ بان سائیڈڈ آج ٹیم کریں گے تو پہلی جو ہاف رہے گا اس میں تو آپ اچھا خاصا ویننگ کرتے نظر آئیں گے بہت جیسی دوسرا ہاف سٹارٹ ہوگا اس میں آپ کا لاؤز ہو جائے گا کیونکہ دونوں ٹیموں کے پاس ایک ایک شیکشن آپ کو ڈیفنیٹی سٹرانگ ملے گا تو بھائی ویڈیو کو سکیپ بلکل مت کیجے گا اور فائنل اور فاسٹ اپریڈ لینے کے لیے مجھے جرور جائن کر لیجے گا ٹیلی گرام کے اوپر جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا شروع بات کرتے ہیں گائز دفینڈ شیکشن کے ساتھ انکیل سنگ اگین آپ کو پوپلر پک میں نظر آئیں گے دو مقابلہ اس کا فلوپ ہوا ہے ایک تو چولہ ویڈن کے ساتھ جس میں منس شے میں گئے تھے اور پلانی تسکر جو کہ یہ سنکھلا کی سب سے زیادہ سٹرانگ ٹیم ہے اس کے سامنے تھوڑا سا کمجور کھیلے تھے جس میں منس نو میں گئے تھے باقی دیکھیں تو پلس پینٹ بہت زیادہ رہا ہے ان کا لگاتر اچھا کرتے ہیں بڑیا کرتے ہیں سکسیس ٹیکل ایک سے لے کے چار کے بیچ کا مل جائے گا تو موسٹ اپورٹن پیر رہیں گے مس مات کیجے گا تیز بانت اچھے پلئر ہیں میں بولوں گا کہ گائز اگر آپ آنکیل سنگ کو ڈراؤپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بینا آپ ٹیم کریٹ کر سکتے ہیں زیادہ آپ کو لاؤس نہیں ہوگا اگر آپ پر سری ساتھ از 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 کو ڈراؤپ کرتے ہو خیلیں گے اگر اچھا کر دیں گے تو ایسے میں آپ کو ون سائٹ کھیلنے کا موقع ملے گا باقی ایبریز ان کا فینٹیسی سکور دیکھیں تو لگ بگ ساتھ سے لے کے ستر کے بیچ کا ہائیسٹ آپ کو کرتے نظر آئیں گے اگر آپ اتنے سے سیٹسفائیڈ رہیں گے تو آپ موقع جرور دیجے گا تو باقی فلال میں ابھی کے لئے پینٹنگ میں رکھوں گے اس پلئر کو اور تمہالا آپ کے لئے بہت زیادہ رسکی بھی کلپ ہو جائے گا اگر آپ کمفٹ جن سے بہاں نکل کر کھیلے تو موقع دے سکتے ہیں ایک کمار سین مہتنے اچھے نہیں ہیں سبسیٹوٹی کی پک میں نظر آتے ہیں تب تو آپ بلکل ٹرائی مجھ کیجئے گا اگر پلئنگ سہیبن میں آ جاتے ہیں تو آپ موقع دے سکتے ہیں زیہل کے لئے اور کسی کے گائے جہاں سے کھیلنے کے چانسز نہیں رہیں گے دوستو اور انڈر میں شریس اور گنٹی میں بولوں گا کہ سب سے زیادہ اپورٹن پر رہیں گے اگر آپ ایک اور انڈر بھی ٹرائی کریں گے تو اسی کو ٹرائی کی جگہ لگتا اچھا کرتے ہیں ریٹ اچھ انکہ آپ کو دس پلس کا مل جاتا ہے ریٹ بونس کا الگ سے آپ کو پوائنٹ جٹانے میں سفل ہوں گے اور اچھے پوشنگ آلٹ کے لئے جانے جاتے ہیں اور پوشنگ آلٹ اگر چار کا بھی کریں گے کم سے کم 32 سا آپ کو ایکسٹر میں فینٹیس کر دانے میں سکشم ہوں گے موسٹ اپورٹن پک ہیں ان کے بعد مرندرہ کو ٹرائی کروں گا میں ہمیشہ سے ایک بالس ٹیم کرنے کے لئے دو اور انڈر اپنی ٹیم میں رکھتا ہوں کیونکہ آپ کو دبل پروفٹ دیتے ہیں دونہ طرف سے آپ کو بینفٹ دیتے ہیں کیا وہ ریٹ اچ کی بات ہو جانا سکسیس ریٹس کی بات ہو تو دونہ طرف سے آپ کو بینفٹ دیتے ہیں نظر آئیں گے باقی ساکٹ ہیں آپ کے پاس اگر آپ تھوڑا سا ریس کی جون میں رہ کر کھیلیں گے تو مرندرہ کو ٹراب کرتے ہو آپ ساکٹ وین کر سکتے ہیں ورش ریس کے ساتھ ساکٹ کو ٹرائی کھیلے گا مرندرہ کے ساتھ اگر آپ ساکٹ کو ٹرائی کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آپ کو بینفٹ ہوگا آپ کا رینٹ وہ تھوڑا سا نیچے بھی آز آئے گا ایسا کرنے کے اوپر تو باقی کی لگ بگ آپ کے لئے ٹرائبل پک ہوں گی تو میں فلاہ ابھی دونوں کو ریکمینڈ کروں گا دونوں کھیلنے والے ہیں تو گائز ہم دو ہی اور انڈر ٹرائی کر سکتے ہیں تو دونوں کے ساتھ جانا ہمارے لیے سیفی ایزد ہوگا ہر ایک لیگ کے لیے تو ریڈ سیکشن پر آتے ہیں ریک سیکشن پر پنچالا پرائیڈ کا بہت زیادہ سٹراؤنگ ہو جاتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر جو اس کے مین پلیئر ہیں سندیب کمار اگر جیے ریڈ ٹرائیڈ بارانگا بھی کریں گے تو گائز اپنی سپر ریڈ کے چلتے آپ کو اچھے سے بینیفیٹ اور دیتے ہیں نظر آئیں گے انہیں دیفینڈ کرنا کافی زیادہ ٹف رہتا ہے کیونکہ فٹن لیول کافی زیادہ اچھا ہے آبلی ایرو کے خلاف لاسٹ میں بہت زیادہ بڑیہ طریقے کے ساتھ کھیلے تھے اور ایک سو بابن کا انہوں کا فینٹیاسی سکور ہمیں دیکھنے کو ملے تھا ہمپی ہیرو کے خلاف کافی زیادہ بہترین کھیلے ہیں اور پچاسی کا فینٹیاسی سکور جیے پلانی ٹیسکر کے خلاف بھی دیتے ہیں نظر آئے تھے جو کہ ایک سٹونگ ٹیم ہے تو میرے خیال سے اگر آپ آج ہیٹ ورڈ کھیلیں گے تو سندیب کمار کو ایز اے کیپٹن بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو ان کے بعد بنوٹو ہیں سیکنڈ بڑی پکز ہی آز آتے ہیں ہمارے پاس تو اگر تیسرا وقلب دیکھیں تو بیسے تو اگر آپ کے بعد کریڈ اکشو نہیں آتا تو آپ کٹانہ بٹانے کو رکھ سکتے ہیں کریڈ ایشو آتا ہے تو تھوڑا سا سیفہ جون میں رہ کر کھیلتے ہوگا آپ پٹا کو ٹرائی کر سکتے ہیں چونکہ اگر آپ پٹا کو ٹرائی نہیں کریں گے تو آپ کو بڑی پک کو ٹراب کرنا پڑے گا مجھے نہیں لگتا اگر پٹا آپ بیس پوائنٹ بھی آپ کو دلا دیتے ہیں تو ایسے میں آپ کا ایک ایوریس ٹیم بن جائے گا آپ رہنگ کرتے جرور ڈیفنیلی نظر آئیں گے تو اور کوئی خاص بک نہیں ہے جان سے تو کیپٹنسی اپشن کے لیے دوستو آج میں اروگنٹی کو ٹرائی کروں گا اس ریس بہت زیادہ اپورٹنٹ پلے رہیں گے اور اس کے ساتھ بیسی کے لیے میں سندیب کمار کر رکھوں گا جا ہوتا آپ دونوں کو الٹا بھی ٹرائی کر سکتے ہیں جیسے سیف ایسٹ کیپٹنان رہیں گے آج آپ کے لیے جیل میں آپ دیزبانت کو موقع دے سکتے ہیں اور بنوٹو کو موقع دے سکتے ہیں اگر آپ جیل کھیلیں گے انکی سنگھ بھی اچھا گلپ ہوگا زیادہ لوگ انکی کو ٹیم میں ٹرائی کریں کیپ بننے کے چانسز بہت زیادہ کم ہوں گے امریندرا کو آپ جیل کے لیے رکھ سکتے ہیں دوستو جے ہوگا آج کا ہمارا سب سے بہترین پلیننگ 7 جس کے ساتھ آپ ہر لگ میں کھیلتے ہوئے ایک بہترین ٹیم کریٹ کر پائیں گے تو اگر لائنہ میں بدلہ نہیں ہوتے تو اسی سیم پڑکٹ 7 کے ساتھ ہم کھیلیں گے آج کا مقابلہ اگر چینجز ہو جائیں گے تو آپ کا بھائی فائنل ٹیم آپ کو فائنلی پروائیڈ کرا دے گا ٹیلی گرام کے اوپر جو ٹیم آپ کو دیتے ہیں وہی ہمیشہ کھل لگاتے ہیں ہاریں کے ساتھ میں جیتیں گے بھی ساتھ میں